رائے صاحب کی گفتگول شیخ عبدالقدوس صاحب کو دعوت دیتا ہوں جی کہ وہ اپنے اخلاق غاز آر کریں شیخ صاحب ماری کنڈی براتنا رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت قابل اعترام جناب دویزنل صدر پاکستان مسلم لی جناب ملک عبرار صاحب نہایت قابل اعترام جناب راجع جعوید اخلاق صاحب جناب راجع صدید صاحب جناب راجع زریف صاحب اور اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے میرے تمام مسلم لی کی دوست جناب شکر جنجوہ صاحب جناب طلال خلیل صاحب وقت کم ہے کام کی باتیں کریں گے مجھے شکر صاحب نے یہ فرمیش کی کہ شیر سے شروع کریں اپنی دکلی تو میں ایک شیر سے آج شروع کرتا ہوں جس کا لبے لباب اسی الیکشن پر ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ میرے دوستو آج ہم جس الیکشن کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں وہ راجہ صغیر کا الیکشن آپ کے سامنے چند سر گزارشات پیش کریں گے تین چیزوں پر الیکشن لڑا جاتا ہے ایک تو یہ کہ ہماری جماعت کونسی ہے ایک یہ کہ ہمارا امیدوار کون ہے اور تیسرا ہمارا مخالف کون ہے تینوں باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے فیصلہ آپ پر ہوگا راجہ محمد صغیر دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑے حالات کیا تھے واقعات کیا تھے وہ کیوں مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑے اور ازاد ارسیت سے لڑے یہ علاقے کا ہر بندہ جانتا ہے یہ مطور کے اختلافات تھے اور کچھ لوگ اس پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے والد کی براست سمجھتے تھے جنہوں نے راجہ صغیر کو آگے نہیں آنے دیا اور راجہ صغیر کو تسلیم نہیں کیا مجبورا راجہ صغیر کو پاکستان مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑے اور راجہ صغیر نے یہ ثابت کیا ازاد الیکشن ہمارے کلر سیدانی پوٹوار کی تاریخ میں ازاد الیکشن لڑنا کسی بھی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن راجہ صغیر نے اس وقت بھی ثابت کیا کہ وہ اصل مہیندہ اور پوٹوار کا اصل مہیندہ راجہ صغیر راجہ صغیر کے مطلق کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ کا نہیں ہے باوہ فرید کا بیٹا ہے باوہ فرید کو ساری دنیا جانتی ہے راجہ صغیر نے سیاست کی تو باوہ فرید کے سر پر کی محمد علی نے کی تو راجہ باوہ فرید کے سر پر کی ہمیں آج بھی وہ وقت جاد ہے جب باوہ فرید 80 سال کے عمر میں لارٹین اٹھا کر پاکستان مسلم لیگ کے لیے رات دن ووٹے مانا کرتے تھے ہاں راجہ صغیر نے اس طفح جو قدم اٹھایا راجہ صغیر کو میں مسلم لیگ نون کا مدوار نہیں کہوں گا بلکہ راجہ صغیر کو میں مسلم لیگ نون کا موصن کہوں گا راجہ صغیر کو پنجاب کا موصن کہوں گا راجہ صغیر کو پاکستان کا موصن کہوں گا کیونکہ اس کے اس فیصلے نے کیونکہ اس کے اس فیصلے نے نہ صرف پاکستان کی تاریخ بدلی پنجاب کو بچایا پاکستان مسلم لیگ کو بچایا یہ محمد زواقصہ کا ایک شیر ہے کہ ساری عمر میں آٹھا گنیا کہ لکھاں کی تے پیڑے اوکے ویلے محمد بخشا کوئی نہیں لگتا نیڑے اور اوکے وقت میں کوئی شخص نزلیق آتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں جو اپنا درد محسوس کرتے ہیں بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں لیکن جب کوئی تیسرا اس پر عملہ کرتے ہیں تو بھائی کا خون جوش مارتا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کیونکہ راجہ صغیر کے اندر ایک مسلم لیگی باپ کا خون کا آخر ہمیں پتا تھا راجہ صغیر جہاں پہ بھی چلا جائے بلاخر اس نے مسلم لیگ نون میں واپس آنا ہے کیونکہ یہ نہ پی پی آئی کا بندہ ہے نہ ہی اس مزاج کا آدمی ہے نہ ہی ان کے ساتھ چل سکتا ہے ہم انتظار کر تیرے اور ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں آج راجہ صغیر راجہ صغیر نے آپ لوگوں کا مان رکھا راجہ صغیر نے اس پوٹوار کا مان رکھا کہ اس نے یہ ثابت کیا کہ ہم لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ہم لوگ حق کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں اور مجھے آج وقت آج بھی راجہ صغیر کے وہ عرفات یہاں دے جو قدوس عباسی صاحب نے درائے ہیں کہ راجہ صغیر صاحب نے میرے صاحب نے یہ عرفات کے شاہد عباسی صاحب کو کہ شاہد صاحب کسی وقت بھی اگر جماعت کو میری ووٹ کی وجہ سے جماعت کی حکومت بنتی ہوئی تو میں سب سے آگے ہوں گا اور راجہ صغیر اسمبلی میں سب سے آگے نہیں ہوا بلکہ ان لوگوں کو تھپڑ بھی رسید کیے اور لاتے بھی رسید یہ تھی یہ تھی ہمارے امیدوار کی کہانی اب میں آتا ہوں اپنی جماعت کی کہانی پر آج کل ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں پاکستان مسلم لیگ نور والے امریکہ کے غلام ہیں اور امریکہ نے میرے سازش کی ہم اقیقی ازادی دلوائیں گے پاکستان کو پاکستانیوں آپ گواہو کہ اقیقی ازادی نواز شریف نے ایٹوی دماغے کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان کو دلوائے دی تھی اگر ہم امریکہ کے غلام ہوتے اگر نواز شریف غلام ہوتا تو وہ پانچ ہرب ڈالر کی پیشکانس کو ٹھکرا کر پاکستان کے ایٹوی دماغے کبھی بھی نہ کرتا ہاں غلام تم ہو کہ جس نے پاکستان کا سٹیٹ بینک پاکستان کی پوری معاشیت ای ایم ایف کے حوالے کر دی ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ کسی شخص کے چھوٹا اور سچا ہونے کا ایک ہی میرار ہے کو دیکھیں کہ اگر وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پر پورا اترتا ہے تو وہ سچا ہے بے شک کافر ہے لیکن اگر کوئی اپنے وعدیں پورے نہیں کرتا اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتا تو وہ مسلمان ہو کے بھی چھوٹا ہے میرے دوستوں اس نے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیے ریاست مدینہ کا چکر دے کے اس شخص نے قادیانیوں کو بھارا آج قادیانیوں کو لیے کرتار پورا کھل گیا قادیانیوں کو پہلی دماغ پاکستان میں اقلیتی بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا میرے دوستوں اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ کا ملک بھی خطرے میں ہے آپ کا دین بھی خطرے میں ہے آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے راجہ سگر کو جانے واری ووٹ صرف راجہ سگر کو امپی اے نہیں بنائے گی راجہ سگر کو جانے واری ووٹ اسلام کا تحفظ کرے گی پاکستان کا تحفظ کرے گی اور پاکستان مصنڈیک نور کو فتح دلوائے گی اب پاکستان مسلیق نور کی فتحی پاکستان کی فتح ہے اسلام کی فتح ہے بہت مہربانی بوش یہ تھے ہمارے جناب شیخ عبدالقدو صاحب میں سارے گزارش کر ساں بس وقت توں قریب آ اور ہمارے تین مین مکرین بھی رہے انشاءاللہ وہ قریب آ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائی راجہ اسکر صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ سپیشل پیرس بارسلونہ سے یہاں پہ آئیں کمپینڈ میں تو انہوں نے آپ کے لیے ایک زبردست بڑا بیل زبا کرا کر بریانی ویسے مسلم لیگ نور پہ الزام ہے یہ بریانی بہت کار میں نے کہا اس بر بریانی بھی چلے گی بیل والی بریانی چلے گی بیپ بریانی چلے گی وہ آپ کھا کے جائیں گے تمام جتنے ہیں ہمارے علاقے کے بائی جتنے مہمان آئے مرپانی کریں گے ٹھیک ہے شیخ صاحب مہاری دیو رہی شیخ صاحب گڑی گڑیا شیخ صاحب نے طبیعت رابائی گی شیخ دو صاحب نے گڑی پہ تارک گڑی گڑو گڑی 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 گڑیا گڑی 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 شیخ صاحب کی شیخ خدو صاحب نے طبیعت خراب ہوگی انہیں گڑی سر سر چھائی کھڑ چھائی کھڑو شیخ صاحب نے حیچ پہلے میں کوئی ننطلبیعت تھیکنے سی کچھ دل پہلے